سلام علیکم ورکم بیک تو میر چینل کیسے آپ سب لوگ آئے ہیں آپ لوگ بہت اچھے خیلیت سے ٹھیک ٹاک ہوں گے الحمدللہ میں بلکل ٹھیک تھا یہ بلوگ جو میں سٹارٹ ہو رہا تھا تھسڈے کی مطلب نائٹ سے جہاں پر میں کپڑے سری کر رہی تھی فرائیڈی کے لیے جانے کے لیے اور بلوگ نہیں آئے تھے تو اس کے لیے سوری کروں گے آپ لوگوں سے اس لیے کہ بہت زیادہ بیزی چل رہی تھی اور ایڈیٹنگ کرنے کا بلکل بھی ٹائم مجھے نہیں ملا تو ابھی بھی میں جو ہونا دیکھیں منڈے کی ابھی مارننگ آر صبح مجھے جانا ہے میں ابھی جلدی اٹھ گئی تھی ہمارواز بڑھ کے پارے ہوئے بیٹھے تو میں سوچا کہ میں ویلوگ اپلوڈ کر کی جاؤں گا ہی کافی انہوں گئے پھر تاکہ نیکس ویڈیو بنا کے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر سکوں تو بس یہاں پر دیکھیں پھر اس کے بعد جو ہے وہ میں اپلوگا ریستری کر رہے اور اس کے بعد بس میں لیٹھ گئی تھی سو گئی تھی اور پانی کی بوٹل بھی رات کو بھر کے رکھ لی تھی اور یہاں پر جی تو مارننگ کا ٹائم ہو رہا ہے اور میں یہاں پر ریڈی ہو رہی تھی جانے کے لیے تو بس پھر میں سکول چلی گئی اور سکول سے آئی تھی جب دوپہر میں تو میرا کھانا کھانے کا موٹ نہیں تھا تو میں نے جو ہے نا وہ میگی بنا دی تھی تو یہاں پر میں میگی جو ہے نا اس سے میرے لنچ کر لیا تھا اچھا سردی جو ہے نا وہ اب بہت ہو گئی ہے اتنے تھنڈ لگ رہی ہے نا کہ آپ کو کیا بتاؤں گے میں ابھی بھی کمبل کے اندر ہی بیٹھی گئی ہوں کمبل کے اندر بیٹھ کے ریکارٹنگ کر رہی ہے تو یہ کہ پانی بھی اتنا تھنڈا آگیا اور ہوا بھی جو ہے نا وہ بڑی تھنڈی تھنڈی سے ہو گئی ہے خیر مزہ بھی آتا ہے سردیوں کا ایک اپنا مزہ ہوتا ہے اور یہ کہ بس تھنڈ بھی لگتی ہے مجھے زیادہ نا مجھے بہت زیادہ تھنڈ لگتی ہے کور کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اپنے آپ کو یہ پہنو وہ پہنو موزے پہنو ہوں تو خیر تو بس یہاں پر جی شام کٹ ہے مورا تخرا ہماری اللہ اللہ کرتے ہیں گیس آئی آپ یقین کریں تو میں نے پھر پہلی سے چکن نکال کے رکھا ہوتا ہے کہ ابھی اگر گیس آئے گی تو فٹا فٹ کھانا بنا دوں گی دھوکے واش کر کے رکھا ہوتا ہے تو پھر آج میں بنا رہی تھی چکن شورپور بہت بہت الگ طریقے ساج بنا رہی تھی آپ کو عموضہ کیا جائے میں سے سائے اگر دوسری ریسیبی آپ کا شہئر کروں گا آپ کے سامنے میں نے دیکھے جیسے آلو اور چکن فرائے کیا تھا تو اللہ کے اندر پھر اس کے ساتھ میں نے اس میں مسالے اٹکیا آپ کے سامنے مسالے ڈالنے کیا بعد دہین اور پیاس کا میں نے مسالہ جو میں نے پیس کے رکھا تھا وہ میں نے اٹکیا پیاس جو نے میں نے پہلی براؤن کر لیئے تھے پھر میں نے چکن ڈالا تو نکال گیا پھر اس کے بار جو نہ ہوں مجھے کلر اچھا اس کے بعد پانی اٹکی ہے جتنا مجھے چاہیے تھا اور میں نے ان کو پکنے کے لئے رکھ دیا تھا بس یہ پک چکا ہے دلہ کھل کے آیا تو اس کو بھئی روٹی چاہیے آتی تو میں نے کہا روٹیاں تو تم باہر سے ہی لے آنا کیونکہ گیس بلکل نہیں آرہا تھا روٹی والا اتنا تھا کہ بس تھوڑا بس سالن بن جائے اور اس وقت تو کم ہونا شروع ہو گئی تھی گیس ایکہ پاستہ لیا شروعہ تو تم باہر سے چکانے کےww بوں کی ہے جو گیا پاستہ یقی چکانے کو معلہ کے لئے آپ کے ساتھ میاں میں نے جیے؛ چکانے روٹیاں دی ککانے کے لئے تو ہی میں صورتری جو گیا و تا essesز کطالر ولی میں نے کنتے مجھے چکانے کے لئے پاسٹہ کی رائے ایٹھ کر کے clutch سے پکا کر ساڑ جائے اس کے بعد پاسٹہ کو باول کر کے بائے substitute спارو دففیaba ریک لئے پاسٹہ بنائے صورت کے لئے دلہ پاسٹہ گئی اچھی طریقے ساکستان انہیں مکس کر رہی ہوں اور دیکھیں کتنا مزے کا اور کتنا جوسی بن رہا ہے نظر آ رہا ہوگا آپ کو دیکھتے بہت مزے کا بناتا ہے تو بس میں نے ڈینر اسی سے کیا تھا اور یہاں پر میں نے ڈال بھی بنا لیتی کیونکہ جو ہے نا وہ کل پتا نہیں ہوتا اب سردیوں میں کی گیس ہو نہ ہو بس سالن بنا وہ ہو نا کم سے کم تو سالن جو ہے گیس اتنی سی بھی آ رہی ہے نا دموالی تو گھرام ہو جاتا ہے اور روٹیاں پھر باہر سے آ جاتی ہیں لیکن سالن بنانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو یہاں پر یہ ہو رہا ہے آج سٹرڈے کا دن اور سٹرڈے کی مارننگ تھی اور بھائی لے کے آیا وقت رات کو مچ لی میں نے اس وقت تو نہیں کی رات میں اتنی چھنڈ بھی تھی اور تھکی بھی بھی تھی تو میں نے کہا میں سو بھوٹ کے کرو گی تو امی نے فجر سے انہیں اس کو نکال دیا تھا تو پھر میں نے اس کو ہلدی اور ادرک لسن کے پانی میں بھگویا ہوا تھا تھوڑے دیر کے لیے تو پھر یہاں پر میں فش دھو رہی تھی اور یہ میرا فرسٹ ٹائم فش دھونے کا جو میں دھو رہی ہوں یہاں پر میں نے کبھی فش نہیں دھوی تھی زندگی میں اور چکن تو میں پھر بھی دھو لیتی ہوں اور بھڑا گوشت بکرے کا گوشت جو ہے نا لازٹ ٹائم بکرہ ہی جیسے آئی تھی میں نے کیا تھا اس کا بھی کام تو ابھی اس دفعہ میں نے فش کا کام کیا کیونکہ اب بھی اتنے کے لیے کھڑی نہیں ہو سکتی تھی سب کا نکل تو میں نکلنا ہے اس دفعہ میں کرتی ہوں اب مجھے آنا بھی چاہیے ظاہر ہے کب تک می کرتی رہیں گی نا اب ہم بچے تو رہیں تو بس بھی یہی سوچی تھی یار کتنا مشکل ہوتی ہیں چاری چیزیں کرنا کھڑے ہو کہ کمر دکھاؤ پھر مسالہ لگاؤ اچھے طریقے سے دھونا ہوتا ہے ایک ایک خون نلگ کرنا ہوتا ہے صفائی کا خیال رکھنا پڑتا ہے دوسروں کے لیے بھی گھر والوں کے لیے اور ہمیں تو بھئی پکی پکائی مل جاتی تھی فرائے بھی ہو کے مل جاتی تھی مطلب ہم بھی فرائے کر کے بھی دے دیتی تھی کیا دن تھے بچپن کے میں تو یاد کرتی ہوں کہتی ہوں بچپن بہت اچھا تھا کوئی فکر کچھ نہیں کوئی ذمہ داری نہیں اب تو بھئی سارے کام خود کرنے پڑتے ہیں آپ کو اور میں سمجھتی ہوں کرنے بھی چاہیے کیونکہ اب آپ کو بھڑے ہو گئے آپ کو کسی کم احتاج نہیں ہونا چاہیے مطلب اگر امی نہیں پکا کے دیں گی یا کوئی اور نہیں کر کے دے گا تو آپ اپنا کھاؤ گا نہیں تو اس لیے آپ کو سب کو جانا چاہیے بھلے آپ کرو یا نہ کرو وہ الگ بات ہے لیکن آنا چاہیے تو بس یہاں پر میں نے میرینیشن کر کے رکھ دی تھی مسالے میں صرف بیسن اور جو فش فرائے مسالہ تھا اس میں پانی اٹھ کر کے بس ایسے مسالہ لگا دیا تھا میں نے اور میرینیشن کر کے اس کو فریش میں رکھ دیا تھا پانچ چھ گھنٹے کے لیے شام میں پھر جب گیائز آیا تھا تھوڑا تیز پھر اس وقت میں نے جو ہے وہ فش اس طرح فرائے کی تھی بیسن کی کوٹنگ کر گئے کی تھی تاکہ مسالہ جو نا بکھرے نہیں اور بہت مزیگی بنی تھی بہت زیادہ بس اس کے بعد جو ہے نا وہ میں کچھن سمیٹنے کے لیے آگئی تھی کیونکہ سنڈے کو جو ہے نا وہ ماسی نہیں آتی آپ کو بھی پتا ہے اور فش والے جو بردن ہیں نا وہ ہم رکھ نہیں سکتے اتنی دیر تو میں نے جو ہے وہ پھر میں نے کیا کیا میں نے فٹا فٹ کچھن سمیٹا آنے مانے کے بعد اور میں نے کہا چلو ابھی ہاتھ کے ہاتھ ہی نا میں یہ کام کو بھی کھل لیتی ہوں کیونکہ بردن زیادہ نہیں تھے اور فش والے بردن بہت سمیل آتی ہے اور کچھن میں اتنی زیادہ سمیل ہو رہی تھی تو میں نے کہا اسے نہیں رکھ سکتے کچھن کو صحیح نہیں ہے تو پھر میں نے جو ہے وہ سارے بردن وغیرہ واش کی ہے اور اب وہ اس ٹیم پہ آئے پہ دکھانا کھارتے تو تب تک میں نے باقی کے بردن واش کر دیئے تھے سارے ڈبا اپا بھی خالی ہو چکا تھا ایک تو میں نے وہ بھی دھوکے فوراں رکھ دیا ہی ساس میں جو چائے کے لیے ضروری ہوتا ہے تو وہاں اپنے کو چاہیے ہوتا ہے تو وہ تو میں روزی دھوکے رکھتی ہوں اب کچھ اور دھو نہ دھو تو بس یہاں پر اپنا جو ہے ویڈاگ انڈ کروں گی اسی کے ساتھ آئے ہو آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کیجئے گا کومنٹ ضرور کیجئے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ بائے بائے ٹیک کیئر